بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس کچن آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی مسالہ بھنڈی کی اس سے پہلے بھی میں نے کافی ریسپیز دی ہیں لیکن آج میں اس کو مایکرو آورن میں بناوں گی اس کے لئے میں نے ایک پاو بھنڈیاں لیاں ان کو اچھی سن سے دھویں خوش کریں اور پھر کاٹ لیں اس کے لئے آپ بھنڈیوں کو اپنی مرضی سے لمبائی میں گولائی میں کسی بھی طریقے سے کاٹ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو اس میں جو سپائسز یوز ہوں گے ان میں موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ایک چاہے کا چمچ سونف کا پاوڈر یعنی فنل سیڈ کا پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ زیرہ یہ موٹا کٹا ہوا زیرہ ہے یہ تقریباً ایک چاہے کے چمچ برابر لے لیں آدھا چاہے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے سالٹ آپ اپنی مرضی سے نمک اور میچ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ اور بلیک پپر یعنی سیاہ میچ پاوڈر دو چھٹکی کے برابر ہے ایک چاہے کے چمچ برابر کسوری میں تھی ایک لیمن کا جوس اور تقریباً چھے کھانے کے چمچ برابر آئل آئل آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں یا گھی سے بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو بناتے ہیں اب آپ نے جس بول میں مایکرو میں بنانا ہے بھنڈی کو مایکرو کے حساب سے آپ بول لے لیں اور اس میں ڈالیں بھنڈیاں اس میں سب سپائسز ڈالیں لیمن جوس ڈالیں اور آئل ڈالیں بھنڈیوں میں آئل تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے گوچھتاں سے مکس کریں آپ نے اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ سب بھنڈیوں پر یہ مسالہ لگ جائے اب ہم اس کو مایکرو میں رکھیں گے اب آپ نے اس کو مایکرو میں رکھنے بسم اللہ کور کر کے آپ نے اس کو رکھنے اور مایکرو کی ہائی پاور پر آپ نے اس کو رکھنے تین منٹ کے لئے لیکن اگر آپ کے پاس بھنڈیاں تازہ نہیں ہیں تھوڑی سخت ہیں تو پھر آپ اس کو چار منٹ کے لئے کور کر کے پکائیں ورنہ یہ تین منٹ میں اچھی پک جائیں گے تین منٹ بعد ہم اس کو نکالوں گی اب اس کا کور ہے ٹائم اب اس کو مکس کرنا ہے دوبارہ سے مسالوں کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم نے اس کو دو منٹ کے لئے اوپن کر کے پکانا ہے دو منٹ کے لئے آپ اس کو اوپن کر کے پکا رہی ہوں میں دو منٹ بعد اب دوبارہ اس کو دیکھتی ہوں نکال کے مایکرو میں بھنڈیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں بہت جلدی بن جاتی ہیں اور بہت آسانی سے بنتی ہیں سب سے اچھی بات کے لیسن پیاس ٹیماٹر وغیرہ کی کٹنگ کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بھی بن گئی ہیں اس کے علاوہ چکے گیس کی ایشوز بھی ہیں کہ گیس نہیں ہوتی تو اس طرح سے آپ بھنڈی کو بنا کر دیکھیں بہت اچھی بنے گی اور بہت جلدی بنے گی تو ضرور بنائیے انشاءاللہ امید ہے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ